جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں سعودی عرب کے موجودہ جو حالات چاہ رہے ہیں ابھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ سعودی عرب کی فلائٹیں بند کر دی گئی ہیں خارجی حضرات کے لئے جن میں بہت سارے ملک شامل ہیں تو وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات کنفرم بتا دیتا ہوں ابھی جو پاکستانی انڈین بنگالی میرے بھائی حضرات گئے ہوئے ہیں کہ جلدی واپس آ جائیں اگر آپ کی چھوٹی اگمہ پڑی بھی ہوئی ہے نا تو آپ کوشش کریں ٹکٹ کروائیں اور واپس آ جائیں کیونکہ میں آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتا دیتا ہوں ابھی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے اس کی تفصیل بھی تو کوشش کریں کہ ٹکٹ کروائیں اور واپس آئیں جلدی سے جلدی کیونکہ فلائٹیں یہ لوگ بند کر رہے ہیں اور عمرہ اور وزر وزر تو ان لوگوں نے ابھی روک دیا ہے بند کر دیا ہے عمرہ اور وزر وزر کے لئے یہ کوئی میری بہن بھائی اب بھی سعودی عرب نہیں آ رہے ہیں دو تین دن سے میں کال مدینہ شریف بھی گیا ہوں ادھر بھی دو تین دن سے نئے حاجین ہی آ رہے ہیں وہ پرانے جو ہیں وہی موجود ہیں تو آپ کوشش کریں جو چھوٹی گئے ہوئے ہیں میرے بھائی وہ جلدی سے جلدی واپس ہیں اپنی ٹکٹ کروا کر بعد میں آپ کے لئے کوئی مشکل نہ بن جائے یہ لوگ ان کے لئے بھی کوئی نیا قانون نہ پاس کر دیں میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں ابھی جی تو میرے بھائی میں آپ کو پہلے وہ ملک بتا دیتا ہوں جن پر ان لوگوں نے پبندی لگائی ہے ان کے عمرہ کے لئے زائرین اور وزڈ ویزا کے زائرین سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے دوسری بات میں آپ کو تفصیل سے پھر بتا دیتا ہوں جو لوگ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں ان ملکوں کے ان کے ساتھ کیا ردی عمل ہے تو پہلے یہ ملک ہیں جی ایران اراک پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سری لینکہ افغانستان از پاکستان یمن اور بھی چار پانچ ملکیں میں اور بھی کاسٹ ہیں تو یہ مدینہ نیوز کی اخبار کے مطابق رپورٹ ہے یہ ملکوں کے افراد ابھی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے جو حضرات عمرہ کے لئے اور وزڈ ویزا کے لئے آنا چاہتے ہیں ابھی دوسری بات کر لیتے ہیں جو میرے بھائی پاکستانی انڈین بنگالی گئے ہوئے ہیں چھوٹی پر ادھر اقامہ ان کا ہے ابھی باقی وہ چھوٹی گئے ہیں دو ماہ کی تین ماہ کی وہ میرے بھائی ابھی واپس آ سکتے ہیں ان کے لئے ان لوگوں نے ابھی قانون کسی قسم کا کوئی پاس نہیں کیا ہے کہ ان کی چیکنگ ہوگی نہیں ہوگی ان پر سختی کی جائے گی ان کو ادھر روکا جائے گا یا ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے ابھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ ماننے میں آ رکھا ہے کہ یہ بہت جلد جیسے ہی پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کی وبا اور زیادہ پھیلتی جائے گی یہ لوگ ان پر بھی پپندی لگا دیں گے جو میرے بھائی چھوٹی گئے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے ہماری ایک ہی اپیل ہے اگر آپ کی پندرہ بیس ماہ چھوٹی بھائی باقی بھی ہے تو اپنی ٹکٹ کروائیں اور واپس آ جائیں اسی میں بہتری ہے بعد میں کسی بھی قسم کے مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو دوسری بات جو میرے بھائی نئے آنے چاہتے ہیں جن نے ابھی نئے اپنے ویزے لگوائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ابھی ٹکٹ کروائی ہوئی ہے دس دن کی پندرہ دن کی جب سات دن بعد آنا ہے ٹکٹ میری ہو گئی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ٹکٹ کو دو تین دن میں لے آئیں اور جلد جلد ادھر آ جائیں بعد میں اگر ادھر وبا اور زیادہ تھوڑی پھیلتی ہے تو یہ لوگ یقینا جیسے ان لوگوں نے عمرہ اور ویزٹ ویزا بند کیا ہے یہ ہو سکتا ہے چھوٹی گئے حضرات کو بھی ادھر ہی روک دیں یا ان پر اتنی سختی کر دیں جیسے کہ ابھی آپ ایک نیوز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیتا ہوں ان لوگوں نے ایک قانون اور پاس کا دیا جو چائنہ ہانگ کانگ ایسے چار پانچ ملکوں کے اور ہیں جو افراد وہ سعودی عرم میں اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ چودہ دن کسی اور ملک میں جا کر رہے ہیں جیسے قطر ہو گیا کوئیت ہو گیا دبائی ہو گیا مسکت ہو گیا شارجہ ہو گیا وہ چودہ دن کے لیے ادھر جا کر قیام کریں اگر ادھر ان لوگوں نے قیام کیا اور ان میں کسی قسم کی کوئی نشانی کرونا ویرس وغیرہ کی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ سعودی عرم میں آ سکتے ہیں تو میرے بھائی اگر ایسا کسی قسم کی مشکل نہ ہو جائے چھوٹی گئے ہوئے افراد کے لیے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سب مزدوری کے لیے میرے بھائی جاتے ہیں جو ادھر مزدوری اور مہنٹ کے لیے آتے ہیں تو اتنا خرچہ کیسے افور کر سکیں گے پھر وہ کہ پاکستان سے ایک دفعہ ٹکڑ لیں کسی اور ملحقی ادھر چودہ دن قیام کریں پھر ادھر سے ٹکڑ لیں سعودی عربائیں تو یہ بہت خرچہ ہو جائے گا میرے بھائی اگر آپ لوگ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اگر آپ کی ٹکڑ دو چاہ دی میں ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ واپس آ جائیں جلدی اگر آپ کی چھوٹی پڑی ہوئی ہے ابھی ایک دو ماہ تو کوشش کریں بھائی ٹکڑ کروائیں اور واپس آ جائیں جن حضرات کے ویزے نئے لگ چکے ہیں وہ بھی کوشش کریں جلد جلد ٹکڑ کروائیں اور سعودی عرب آ جائیں کیونکہ بعد میں یہ لوگ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جیسے ان لوگوں نے عمرہ کے لیے پبندی لگائی ہے اور ویزر ویزے کے لیے بھی پبندی لگائی ہے تو یہ چھوٹی گئے ہوئے افراد پر بھی پبندی لگا سکتے ہیں